موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو ایکیو تیوی اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اسٹرولوجر سید مصور زنجانی آج جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم گفتگو کریں گے اس پروگرم میں منت آف جون کے حوالے سے ماہ جون کا آپ کے تمام زورڈک سائنس کس طرح کے رہیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ منت آف جون کے اوپر گفتگو کریں میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ منت آف جون کا میکزین آئین ایک قسمت منتلی میکزین آئین ایک قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہیں تو آپ اپنے کسی بھی قریبی بک سٹال سے یا ہمارے لاہور کے ادارہ آئین ایک قسمت سے کانٹیک کر کے اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف فائل چاہیے تو آپ مجھے یکم جون کے بعد میرا جو موبیل نمبر آپ کو سکرین کے پر نظر آ رہے ہیں اس کے پر آپ مجھے وٹس ایپ میسج کیجے گا تو اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ بھی آپ کے موبیلز کے اوپر بھیجوا دی جائے گی تو منت آف جون کے میگزین کے چیدہ چیدہ آرٹیکلز جو ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں تو اس میں سب سے اہم جو آرٹیکل اس زفعہ ہم لوگا نے آپ کے لئے شامل کیا ہے دنیا میں شاید ہی انٹرنیٹ کے اوپر اور گفتگو کیا جانے والا اور سپیشلی جس مقصد کے لئے تخلیقے کائنات جو ہے وہ مارز وجود میں آئی محبت محبت کے حوالے سے جو ہے ایک سپیشلی آرٹیکل اس منت میں شامل کیا جا رہا ہے منت آف جون میں آپ لوگوں کے لئے اور حدیث کتسی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب مجھے اشتیاق ہوا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کیا اور انہی کے لئے کائنات جو ہے وہ بنائی گئی تو یہ وہ محبت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت جو ان کا ایک محبوب ہے اور اس محبوب کو ہمارے اوپر یہاں پہ ایک پیغمبر کی صورت میں محبوس فرمایا عالم اسلام کے اوپر اور تا قیامت جو ہے ان کی شخصیت کو ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا نہ صرف ایزا مسلم بلکہ تمام مذاہب اس تیز کے اوپر متفق ہیں اور اس تیز کے اوپر بارہا کئی دفعہ تحقیق کی جا چکی ہے کہ دنیا میں حضرت آدم سے لے کے اب تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں انبیاں ہیں پیغمبر ہیں تمام مذاہب کے حوالے سے ان میں سب سے زیادہ موتبر اور بلکل پرفیکٹ شخصیت جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو اس تیز کے اوپر بارے سے مسلم جو ہے ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے اور ان کی معرفت اور مودت اہل بیعت جو ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزاریں تو انشاءاللہ پریشانیاں آپ کی زندگیوں میں بہت زیادہ کم ہو دی جلی جائیں گے تو گفتگو ہم لوگ کر رہے تھے محبت کے حوالے سے تو اس میگزین میں ہم لوگوں نے اسپیشلی آرٹیکل مختلف بروج کے حوالے سے ان کے محبت کے نرالے انداز جو ہیں اس کو شامل کیا ہے آپ کے لیے اب محبت وہم ہے یا وسوسہ ہے مگر یہ واقعہ اپنی جگہ ہے کوئی فرد کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی نہ کسی فرد سے چاہے وہ آپ کی اولاد ہے والدین ہیں بہن بھائی ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ جو ہے کسی اور سے محبت کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی صورت میں محبت کا پہلو ہر انسان کی زندگی میں ضرور شامل حال رہتا ہے اور یہی چیز ہم نے اپنے اس میگزین میں آپ لوگوں کے لیے شامل کی ہے کہ منت آف جون میں سپیشلی جیسے ابھی لاست منت آپ لوگوں نے دیکھا کہ شرف زہرہ گزرا اور ابھی ریسنٹلی اسی منت میں ہو رہا ہے وجہ زہرہ اور زہرہ جیسے کہ آپ کو وینس معلوم ہے کہ محبت کا پلانٹ کہلاتا ہے محبت کی دیوی کہلائی جاتا ہے اور اسی کے انڈر تمام تر چیزیں آتی ہیں جو محبت سے منتلک ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے اس آرٹیکل کو ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کے لابے منت آف جون میں آپ کو ملے گا اہلِ بیت کی معدت کے حوالے سے مختلف واقعات جس میں حضرت علی کرمولہ وجہل کریم جو ہیں ان کا عمر بالمعروف ونیل منکر جو ہے اس کے اوپر ایک اہم اور دل کو بدل دینے والا واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ کو اسی اس کی اہمیت و افادیت ہوگی کہ آپ چاہے اللہ کی عبادات قرآن پاک نماز روزہ حج تمام تر عبادات جو ہیں وہ آپ انجام دیتے رہے ہیں لیکن جب تک آپ حقوق العباد جو ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے نہیں انجام دیں گے تو تب تک معاملات جو ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آپ آ سکتے ہیں تو اس سے اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آپ خود اپنی ذات کو چینج کریں آپ کے جو ارڈ گرڈ لوگ رہتے ہیں ان کو کسی نہ کسی صورت میں اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی عبادات یا مجھ سے منسلک جو کتاہیاں یا غلطیاں ہیں وہ تو میں بخش دوں گا لیکن جو معاملات حقوق العباد کے ہیں وہ تب تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک وہ متلکہ فرد جو ہے آپ کو نہیں بخش دیتا اس کے علاوہ امام حسن اور حسین کی زندگی کے چاند ایک واقعات جو ہے وہ بھی اسی منت میں ہم لوگوں نے شامل کی ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ منتلی پریڈکشنز منڈن اسٹرالوجی کے حوالے سے یعنی کہ سیاسی نجوم کے حوالے سے کہ منت آف جون میں پولٹیکل ہی طور کے اوپر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کس طرح کے ریسٹ کہیں گے اور اس کے لئے اگر میں آپ کو یہ میکزن دکھا دوں تو یہ ہم لوگوں کا میکزن کا ٹائٹل پیج ہے جو کہ آپ ایزی لی کسی بھی مارکٹ سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے فرسٹ آف جون کے بعد میرے موبل کے اوپر مجھے وٹس اپ کریں گے تو تب بھی اس کی پی ڈی ایف فائل انشاءاللہ آپ کو بھیجوا دی جائے گی تو جون کے ماہ میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آغازیں منت میں ہی اور انشاءاللہ ہماری جنتری جو کہ زنجانی جنتری مارکٹ میں آتی ہے اس کے مطابق ففت آف جون کو جو ہے انشاءاللہ ہم ایزا مسلم جو ہے عید منائی جائے گی اور یہ عید جو ہے ماہ رمضان کا ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے اور یہ میٹی میٹی ایز جو ہے انشاءاللہ تمام افراد اپنی فیملیز اور بہن بھائیوں کے ساتھ ملائیں گے اور رمضان کی برکتیں جو آپ لوگوں نے بے شمار سمیٹی ہوں گی اور اسی منت کا جو فرسٹ ویک ہے وہ آخری اشرہ بھی چل رہا ہوگا رمضان المبارک کا اور تاک راتوں کا سلسلہ بھی ہے اس میں اور ستائیسویں شب جو ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا وہ بھی اس میں پسیدہ ہے جس میں آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنی جو عبادات کرتے ہیں اور اس کے لیے میں آپ کو بڑا ایک چھوٹا سا جو ہے اپنی عزت و تحقیر کو بڑھانے کے لیے ایک بڑا ہی چھوٹا سا جو ہے ایک فارملہ دیتا ہوں قرآن پاک سے کہ اگر آپ سور قدر جو ہے اس کو ڈیلی کم سے کم ایک دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے یا دمشدہ پانی پی لیا کریں تو اس سے دوسرے لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ عمل ایک آپ کر سکتے ہیں اس میں قرآنی اجاز جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بالکل ملے گا تو اب ہم لوگ آپ کو مزید تخیر نہیں کرواتے اور ہم بڑھتے ہیں اپنے زارڈک سائنس کے سلسلے کی جانے برجہ حمل کے حامل افراد جو کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے منت آف جون کے حوالے سے اگر ہم لوگ آپ کا منت دیکھیں تو آپ کا جو لارڈ پلینرڈ مارٹس ہے یہ تمام مہینے جو ہے اس منت میں آپ کے ذائچے میں فورت ہاؤس میں رہتے ہوئے نظر آئے گا جس کی وجہ سے چوتھے گھر میں مسلسل تمام مہینے اس کی جو مجود کی ہے آپ کی زیادہ در توجہ جو ہے وہ رہے گی آپ کی خانگی معاملات کی طرف آپ کے جو فیملی میرٹس ہیں آپ اگر زمین جادات پراپٹی کی کسی بھی سطور کے پر آپ سیل پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں یا ایون آپ اپنی وہیکل کی سیل پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو آپ کے لیے اس منت میں فوکسٹ رہیں گے اس کے علاوہ کسی بھی پلینرڈ کی ساتھویں نظر جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو یہاں پہ مارچ کی سیونتھ نظر ڈریکٹلی بڑھے گی آپ کے کیریئر عزت پرسنل بزنس اور آپ کے اسادزہ کے گھر کے اوپر جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات بھی آپ کے لیے ہائلٹ رہے گی اور منت آف جون کو آپ اپنے کیریئر کی تبدیلی کا منت یا کیریئر میں بہتر مواقع اور ان کو اویل کرنے کا منت جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اب بڑھتے ہیں آپ کی نظرات کے جانب کے آپ کی جو پلینٹری پوزیشنز جو ملکی وے کے اوپر جو آسمانی کانسل کے اوپر آپ لوگوں کے ستاروں کی نشست بن رہی ہے جس میں ہم لوگ آپ کا جو لارٹ پلینٹ مارس ہے اس کی نظرات کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلی نظر جو بن رہی ہے وہ مارس کی بنے گی نیپچون کے ساتھ تسلیس کی نظر یہ وہ اچھی اور اہم نظر ہے جس میں آپ اپنے بھرپور جذبات کی اکاسی کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کسی دوشے فرد سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ان سے کوئی کام تکمیل کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام معاملات جو ہیں انشاءاللہ آپ اس میں کٹ سکیں گے اس کے علاوہ حقائق پسندی آپ کی شخصیت کا خاصہ ہوگی حقائق کے اوپر مبنی جو ہے آپ ڈسینز لے سکتے ہیں پریکٹیکلی طور کے اوپر آپ کی اپروچ جو ہے مزید زیادہ بڑھ جائے گی اور آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور پختہ رہ سکے گی نیکسٹ پوزیشن جو آپ کی بن رہی ہے پلانٹ کی مارچ اور سیٹرن مقابلے کی نظر ہے اور مقابلہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی پلانٹ کا اچھے اثرات کا حامل نہیں ہوتا یہ پلانٹری پوزیشنز بنے گی 15 آف جون کو اور یہ پلانٹری پوزیشنز کر سکتی ہے کہ پرابلمز کو حل کرنا بہت زیادہ اشد ضروری رہے گا آپ اگر کسی بھی مسئلے میں الجھاؤ کا شکار ہیں تو اس کو آپ کو ڈلین نہیں کرنا ادروائز پرابلمز مسئلے مسائل مزید آگے چل کے آپ کو کرٹیکلی سیچیویشن میں لے جائیں گے اس سے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو چھوٹا سا بھی ایون پرابلم ہے یا مس انسٹائننگ ہے آپ کے کسی بھی دوست کے ساتھ ریلٹیف کے ساتھ آپ کے عزیز و قائلے کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ یا آپ کو کوئی فیملی پرابلم ایشو ہے تو اس کو بہتر طریقے سے تحمل مزاجی سے سوٹ آؤٹ ضرور کریں اس کو ڈیلے نہیں کریں کسی بھی طور کے اوپر ادھروہ اس پرابلمز مزید اور بڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوشش رہ کیجئے گا کہ آپ کی صحت جسمانی جو ہے اس کا آپ خیال ضرور رکھیں کیونکہ صحت جسمانی آپ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہوئی نظر آئے گی اس منت میں سپیشلی کیونکہ صحت جسمانی کا خیال نہ رکھا گیا تو آپ آگے چل کے منت جون کے انڈ میں لاشت ویک میں جا کے مزید اپنے ہیلت ایشیوز کی طرف پرابلمز میں جا سکتے ہیں تو آغاز سے ہی آپ اس کا کیل ضرور رکھے گا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ یا مالج کے ساتھ مشورہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ نیکس پلانٹری پوزیشنز جو آپ کے پلانٹ کی بنے گی وہ بنے گی انیس جون کو اور یہ رہے گی اتارت یعنی کہ مرکری کے ساتھ کیران کی ایک اچھی اور ساتھ نظر اس پلانٹری پوزیشن میں آپ کی ٹیکنیکلی کوالٹی ٹیکنیکلی ایجوکیشن آپ کے اندر ٹیکنیکی مہارت یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کے اندر پھلے پھولیں گی نکھ رہیں گی اور آپ کے کام کرنے کی جو رفتار ہے جو تیزی ہے جو میار ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہو جائے گا اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جو ذہنی قابلیت اور قوت ہے یہ بہت زیادہ اچھی اور خوشکوار رہتی ہی نظر آئے گی جس کی وجہ سے معاملات آپ کے حق میں ہو جائیں گے اور معاملات میں پوزیٹیوٹی جو ہے اس کا انصر نمائع رہنے کی وجہ سے آپ منٹلی طور کے پر بہت زیادہ پر سکون فیل کریں گے بیس جون کو مارچ اور پلوٹو کی اگین ایک مقابلے کی خراب نظر بننے جاری ہے اور یہ وہ پلینٹری پوزیشن ہے جس میں آپ کو تھوڑی سی تحمل مزاجی اور ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے حکمت عملی اگر شامل نہیں ہوگی تو پرابلمز پرسسٹ کر سکتی ہیں پرولانگ کر سکتی ہیں اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہتر حکمت عملی آپ کے پاس مجود رہنی چاہیے کہ آپ کو اپنے پریکٹیکل کاموں کو کس طرح لے کے چلنا ہے خانگی معاملات کو اور سپیشلی آپ کے جو پرسنل معاملات ہیں ذاتی معاملات ہیں ان کو آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے یہ چیز آپ کے لئے بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہے گی اس کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جن سے مخالف کا کوئی فرد جو ہے وہ بھی ایریز والوں کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے ان ایام میں یعنی کہ 20 اور 21 جون کے آپ کی زندگی میں انہی ایام میں شامل ہے یا آپ کے کلیگ ہیں آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ احتیاط میں رکھیں کہ آپ کا جو way of talking ہے آپ کا جو way of style ہے آپ کا بولنے کا بات سید کا انداز کا اس میں نرمی رہنی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت زیادہ شاہستگی کے ساتھ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ آپ اپنے month of june کو ایک اچھے انداز میں جو اختتام پذیر ضرور کریں گے کیونکہ اسی منت میں عوجہ زہرہ جو ہے وہ بھی last week میں آ رہا ہے تو جس کی وجہ سے عوجہ زہرہ آپ کے second house کا اور seventh house کا combined planet ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے ازدواجی سکھ آپ کے practical marriage جو آپ کے partnership میں آپ کسی کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں یا آپ کے ایسے معاملات جو financially طور کے پر آمدن اور پیسے کے حوالے سے رکے ہوئے ہیں تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جو آپ کے end of june میں جا کے انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں پایا تکمیل میں پہنچنے گے اور آپ کو مالی مواقع جو ہیں وہ بہتر مل سکیں گے تو یہ تھا ہمارا zotic sign ایریز والوں کے لیے اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیک zotic sign کی جانب تارس والوں کے لیے برجسور برجسور یعنی کہ تارس برجسور کے حامل جو افراد ہیں آپ لوگ کا جو لارڈ پلانیٹ وینس ہے وہ منت آف جون میں فست جون سے دیکھے نائنٹ آف جون تک یہ رہے گا آپ کے ascendant یعنی کہ آپ کے ذائچے کے فست ہاؤس میں یہاں پہ اس کی پلانیری پوزیشن جو ہے آپ کو منٹلی طور کے پر بہت زیادہ دوسروں سے محبت اٹیچمنٹ پولائٹنس معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تجدید مراسم کے لیے اور کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی طبیعت میں نرمی کا لہجہ اور انصر جو ہے اس کو حاوی رکھتے ہوئے آپ اپنے ماضی کے گزشتہ کئی پیدا شدہ پرابلمز جو ہیں ان کو سوٹ آٹ کر سکیں گے اپنے منت آف جون کے فست ویک میں کیونکہ اس ویک میں انشاءاللہ خوشکبار رہیں گے اور تارس والوں کے لیے فرس ٹو نائن جو ہیں معاملات بہت اچھی اور خوشکبار رہیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو پلانٹ موف کرے گا دس جون کو دس جون سے لے گے تیس جون تک یعنی کہ اختتام جون تک یہ پلانٹ رہے گا آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں جس کی وجہ سے آپ کو آمدن کے وسائل جو ہیں وہ ملیں گے آلڑی پہلے سے آپ کی جو کوئی پرابلم سیل رہی ہیں فنینشلی دور کے پر وہ سورٹ آٹ ہونی شروع ہو جائیں گی یا آپ اپنی فیملی میں اضافے کے خواہاں ہیں تو ان ڈیٹس میں کوشش کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے بھی نواز دے گا اور معاملات آپ کے حق میں اچھے اور خوشکبار ہو جائیں گے پلانٹری پوزیشنز کے حوالے سے ہم لوگ دیکھیں تو فرسٹ آف جون یعنی کہ یکم جون کو آپ کا پلانٹ سیٹرن کے ساتھ تسلیس بنا رہے ہیں یہ ایک اچھی نظر ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں امانداری فرشناسی دوسروں سے محبت ان کے کام آنا ان سے کسی نے کسی دور کے پر میل مل آپ کے سلسلے کو برقرار رکھنا ہے یہ ساری آپ کی طبیعت کا خاصہ رہیں گی حقیقت پسندی جو ہے یہ آپ کی سوچ میں بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کئی ایک اپنے امیجنیٹیو جو کام ہے یا خام خواہ کی خام خیالی جس کو آپ کہہ لیں کہ خام خیالی والی جو کیفیت ہے اس سے آپ باہر نکل آئیں گے اور آپ کے معاملت کافی اچھے اور بہتر ہو جائیں گے آپ کے اندر ڈپلومیسی آ سکتی ہے ڈپلومیٹک وے آف ٹاکنگ یا ڈپلومیسی کے تحت اپنے مسائل کا حل جو ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا اور بہتر اور متاثر کن رہے گا ان افراد کے لئے جو آپ کی ذات سے منسلک ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کا پلانٹ جو ہے وہ پلوٹو کے ساتھ تسلیس بنائے گا تین جون کو اور تین جون کو یہ پلانٹری پوزیسن جو بننے جاری ہے اس کی وجہ سے آپ معاملات کو شیئر کرتے ہوئے نظر آئیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طور کے پر بہتر مشاورت کی صورت میں مشاورت نہیں کر رہے تو مالی صورت میں اور مالی صورت میں نہیں تو اخلاقی صورت میں معاملت آپ کی ضرور رہے گی اور دوسرے افراد آپ کو آن ٹائم ڈیلیوری بھی کر سکتے ہیں ایک اچھی معاملت کی صورت میں کسی نہ کسی طور کے پر آپ ان سے فیض ضرور اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایون آپ کے کچھ پرسنل معاملات جو کہ آپ کے نہائید ہی پرسنل ہوں ان کو بھی اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں انجام دینا چاہ رہے ہیں تو اس طورتحال میں بھی آپ کے لیے معاملات اچھے اور خوشکوار رہیں گے اس کے بعد پلانٹری پوزیشنز آپ کی دو کمبائنڈ پلانٹری پوزیشنز بن رہی ہیں چوبیس زون کو وینس اور جوپٹر مقابلے کی نظر اور اس کے علاوہ چوبیس زون کو ہی وینس اور نیپچن تربی کی نظر یہ وہ ایام ہوں گے سپیشلی چوبیس پچس یہ دو دن وہ ایام ہوں گے جس میں دونوں پلانٹ کے ساتھ آپ کا لارڈ پلانٹ وینس جو ہے یہ خراب نظر بنا رہا ہے کوئی اچھی نظر نہیں ہے نہ ہی مقابلے کی اور نہ ہی تربی کی دونوں نظریں جو ہیں یہ خراب ہیں اور جوپٹر کے ساتھ مقابلے کی نظر وینس کی بننا یہ آپ کے لیے روحانیت مذہب آپ کے بزرگ آپ کے والدین آپ کے عزیز و کارے بہن بھائی ان تمام افراد کے ساتھ اور سپیشلی ویراستی پرابلمز جو ہیں یہ آپ کے لیے آ سکتی ہیں even litigation آپ کے قانونی معاملات جو ہیں یہ آپ کے لیے problematic ہو سکتے ہیں اور سپیشلی کوشش رہی رہے ہیں کہ حالات میں ڈرامائی کیفیت بالکل create نہیں کریں جو حقیقت ہے جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اسی کے اوپر فوکس رہیں ڈرامائی کیفیت کی طرف لے کے جائیں گے تو چیزیں آپ کے لیے problematic ہو سکتی ہیں اس سے اس کو آپ کو control کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ کاموں میں کوئی بھی خامیاں نہیں رہیں غلط فہمیاں خامیاں blind spots رہ جانا جو ہے یہ کام میں آپ کے لیے problem کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ عملی تعاون مشاورت یا ان کی advice کو شامل کریں اپنے practical کاموں میں اپنی سوچ کے مطابق چلیں گے تو معاملات آپ کے لیے خرابی کا باعث ہو سکتے ہیں یہ ہے آپ کا month of June جس میں آپ کو last week جو ہے جون کا یہ بہت زیادہ احتیاط طلب گزارنے کی ضرورت ہے ہاں آپ کا month کا جو start ہے یہ بہت اچھا ہو رہے لیکن جو ending ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کن رہے گی تو اس حوالے سے اگر آپ اپنے معاملات کو پہلے سے plan کر لیں تو طورہ سفرات جو ہیں month of June کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے جمنائے کے حوالے سے ہم لوگ month of June کو دیکھیں تو جمنائے کا جو لارڈ پلانٹ مرکری ہے سب سے زیادہ fast moving planet مرکری جس کی تمام مہینے میں بے شمار milky way کے اوپر دوسرے planets کے ساتھ دوسرے برجوں کے جو تالے ہیں حاکم planets ہیں ان کے ساتھ نظرات بنیں گی جس کی وجہ سے آپ کا یہ month بہت زیادہ active اور متحرک رہے گا اور اس کے علاوہ نہ صرف milky way کے اوپر آپ کی نظرات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ آپ کا اپنا لارڈ پلانٹ مرکری first of June سے لے کے fourth of June یعنی کہ صرف چار دن آپ کے ذائچے میں رہے گا آپ کے ascendant کے house میں کیونکہ یہ last month ماہی سے بھی یہی پہ چل رہا ہے تو یہاں پہ رہتے ہوئے یہ آپ کو mentally طور کے اوپر جو معاملات آپ کے month of may کے end ہوئے تھے اسی طرح اسی سینیریو میں اسی سوچ میں آپ کو positivity اور ایک communicative way میں برقرار رکھتے ہوئے آپ کے معاملات کو مضبط بنائے گا لیکن fifth of June سے لے کے اس کے علاوہ 27th of June تک یہ چلا جائے گا مرکری آپ کے خانمال میں جس کی وجہ سے آمدن کے وسائل آمدن کو بہتر کرنے کے معاملات اپنی family میں اضافے کے حوالے سے معاملات یا اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے ساتھ آپ کے پیسے کافی اٹھ سے سے رکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ پیسوں کی واپسی کا تقاضہ کریں تو پیسے آپ کو بالکل واپس مل سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے معاملات کو بہتر بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ مرکری کی last جو تین دن ہے 28th of June 38th of June یہ وہ time ہوں گے جس میں مرکری چلا جائے گا آپ کے زائچے کے third house میں اور یہ وہ time ہے جس میں آپ اپنے اگلے مہینے یعنی جولائے کو prepare کر سکتے ہیں کیونکہ جولائے کا month جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں دو ایکلپس آ رہے ہیں دو گرہن آ رہے ہیں شمسی گرہن بھی ہے اور کمری گرہن بھی ہے month of July میں یہ دونوں گرہن آ رہے ہیں اور ان گرہن کے عملیات اور ان سے بچنے کے لیے چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کو magazine monthی آئینے قسمت میں ضرور ملیں گی نہ صرف جولائے میں بلکہ جون کا جو month ہم نے print کیا ہے اس میں بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ advance میں آپ لوگوں کو چند ایک معلومات یا حروف سوامت کے حوالے سے جو عمال ہے وہ ضرور شامل کیا جائیں تاکہ آپ لوگ پہلے سے ہی تھوڑی سی اگاہی ضرور لے لیں کیونکہ astrology آپ کو پتا ہے کہ اگاہی کا knowledge ہے اور جب تک آپ لوگ اگاہی نہیں حاصل کرتے تو اپنے آنے والے معاملات میں جو problems آ سکتی ہیں ان کو کس طرح بہتر کرنے کے لیے plan out کر سکتے ہیں تو month of july کے لیے plannings مرکری والوں کے لیے جو آخری تین دن ہے اس میں بہت زیادہ ضروری رہیں گی کہ آپ نے اپنا منت آگے کس طرح کا گزارنا ہے کیونکہ ویسے بھی مرکری کے حامل جو فراد ہیں especially جمنائے والے بہت زیادہ active متحرک confident اور ایک at a time بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو involve رکھنے کے لیے بہت زیادہ active رہتے ہیں اور اسی میں ہی آپ کو ذہنی قلب اور ذہن دونوں کا سکون جو ہے وہ آپ کو مہیا رہتے ہیں تو یہ planetary positions آپ کے حالات میں ملے جلے اثرات جو ہیں month of july میں ضرور رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ادھام لوگ جو آپ کے planetary positions دیکھیں آسمانی کونسل کے اوپر تو یہ 7 july کو پہلی نظر مرکری کی بننے جاری ہے یورینس کے ساتھ تزدیز کی تزدیز کی نظر یورینس کے ساتھ بننے کی وجہ سے آپ کا تجرباتی رویہ experimental attitude یہ آپ کا بہت زیادہ matter کرتا ہوا نظر آئے گا جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام آگے apply کرنا چاہ رہے ہیں اپنی life میں اس کو پہلے آپ اپنا practically طور کے پر یا تجربے کے طور کے پر اس کو ضرور پرکھیں گے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی چیز رہے گی جس کی وجہ سے unusual viewpoints آپ کے لئے آ سکتے ہیں آپ کے colleagues کی طرف سے یا آپ کے رشتہ دار عزیزوں اور کارب مرکری کی 16 زون کو نیپچن کے ساتھ تسلیز کی ایک اچھی نظر بنے گی آپ اپنی imagination تخیل کو استعمال کرتے ہوئے use کرتے ہوئے اپنے practical کاموں کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو مزید اور زیادہ active اور بہتر کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی اور بہتر رہے گی اس کے علاوہ آپ کو initiative لینے کی ضرورت ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لئے آپ پہلا قدم لیں گے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جو ہیں آپ کے معاملات کو بہتر کرنے کے لئے attach ہوتے چلے جائیں گے even آپ کو اچھا معاملات یا مشفرہ جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے ضرور ملے گا آپ کے family membran آپ کے blood relatives جو ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی اور خوش آئند رہیں گے month of june میں تو یہ چیز آپ کے لئے مرکری والوں کے لئے especially جیمنائے والوں کے لئے یہ بہت زیادہ اچھی اور خوش آئند رہے گی اس کے علاوہ آپ جو کام already کر رہے ہیں جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس way میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے دوسرے افراد آپ کی life میں جو شامل حال ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو appreciate کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی خود اطمادی میں اضافہ آپ کی confidence level میں اضافہ اور خود اطمادی میں اضافے کی وجہ سے آپ اپنے کئی ایک چھوٹے چھوٹے problems جو بہت ہی minor قسم کے آپ نے اپنے mind کے اوپر پہلے سے حاوی کر رکھے تھے اپنے confidence level میں اضافہ کی وجہ سے ان کو automatically طور کے اوپر ختم کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ 16 جون کو جا کے مرکری کی زہل کے ساتھ یعنی سیٹ فرنڈ کے ساتھ مقابلے کی نظر بن رہی ہے اور یہ نظر ہے تھوڑی سی احتیاط والی جس میں آپ کو ہر معاملے میں حدود میں رہنے کی ضرورت ہے limitations میں رکھیں گے اپنے آپ کو تو چیزیں آپ کے حق میں اچھی اور بہتر رہیں گی چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو چاہے وہ گفتگو کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے ہو چاہے وہ investment کے حوالے سے ہو آپ کسی جگہ کے اوپر travel کر رہے ہیں تو تمام چیزوں میں limitations آپ کی ضرور رہنی چاہیے ہیں جب آپ اپنی حدود سے باہر نکلیں گے تو تب چیزیں آپ کے لئے problem ہو سکتی ہیں بلا وجہ کی تخیر اور delay ہو سکتا ہے لیکن اسی اس کو آپ کو بہت زیادہ اپنے mind کے اوپر حاوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ delay جو آپ کو 16th of June کو ہو رہا ہے یہ جا کے 19th of June کو بلکل ٹھیک اور بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا چیزیں آپ کی on routine ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی کیونکہ mercury اور مارس کی کران کی نظر بن رہی ہے 9th of June کو جس کی وجہ سے practical solutions جو ہیں آپ کے تمام تر problems کے جتنے بھی چیزیں ہیں تمام کی practical solutions آپ کو ملتے میں نظر آئیں گے آپ کی technical skills جو ہیں بڑھے گے کام کی رفتار آپ کی بہتر ہو جائے گی اس کا میار آپ کا اچھا ہونا کیا ہو جائے گا جو چیز آپ جس میں deliver کرنا چاہا رہے تھے اپنے سوچ کے مطابق بہت زیادہ strong رہے گی جس کی وجہ سے قوت ارادی مستقم ہونے کی وجہ سے آپ کے کئی problems معاملات جو ہیں automatically طور کے بڑھ چیزوں میں اچھائی اور بہتری ضرور لاسکیں گے اس کے علاوہ mercury کی last planetary positions بننے جاری ہے 19 June کو اور یہ رہے گی Pluto کے ساتھ مقابلے کی نظر جس کی وجہ سے آپ کو بحث و تقرار سے avoid کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے الفاظ کا چناو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے بلا وجہ کوشش نہیں کریں کہ دوسروں کے کاموں میں اپنی ٹانگ اڑائیں یا اگر دوسرے آپ سے کوئی مشورہ نہیں لے رہے تو آپ بلا وجہ جو ہے ان کو کسی بھی طور کے پر advise نہیں کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا کہ until and unless وہ آپ سے کوئی advise نہیں مانگ رہے یا آپ سے کوئی مدد نہیں طلب کر رہے تو خود سے آپ جا کے اپنی خدمات ان کو پیش نہیں کریں otherwise وہ بجائے کہ آپ کی نیکی شمار ہونے کی الٹا آپ کے لئے ایک problem ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو اپنی limits میں رکھیں اپنے حدود میں رکھیں گے تو یہ مہینہ آپ کے لئے بہت اچھا اور خوش آئیم ہیں آپ کا حاکم ستارہ کمر جس کو چندرمہ کمر بھی کہا جاتا ہے اور جس طرح کہ آپ کو علم ہے کہ مون تمام مہینے میں بارہ منکت دلبروج کا ایک سفر مکمل کر لیتا ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہر دوسرے دن کے بعد اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج رہتی ہے جس کی وجہ سے کینسیرینز افراد جو ہیں ان کے مزاج میں تھوڑی سی غیر مستقل مزاجی لیکن گیر مستقل مزاجی ہونے کے علاوہ آپ میں دوسروں کی خدمت کرنے کا دوسروں کے کام آنے کا دوسروں کو بہترے ڈیوائز کرنے کا اور ایزا مدر ان کی کیر کرنے کا ہر معاملے میں آپ کا جذبہ جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا اور خوشکبار رہتا ہے جس کی وجہ سے کینسیرینز ایک اچھے مشیر ثابت ہو سکتے ہیں کینسیرین افراد کے لیے اس مہینے جو سب سے پہلی ملکی وے کے اوپر پلانٹری پوزیشنز بنے گی کیونکہ مون کے اکارڈنگ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آپ کے زائچے کچھو اہم ہاؤسز ہیں ان میں وینس اور سیٹرن کی تسلیف کی نظر بننے جاری ہے یکم جون کو یہ وہ پلانٹری پوزیشنز ہے جو آپ کے رکے ہوئے پیسے دوسرے لوگوں سے واپس کروا سکتی ہے یا پھر آپ کی خواہی شاک جو دوسرے افراد پر ساتھ منسلک ہے آپ کی سوشل لائف آپ کی اہم تقریبات میں شمولیت آپ کی پریکٹیکل لائف آپ کی پولٹیکل لائف یہ تمام در چیزیں جو آپ کے حق میں اچھی اور خوشائند چلی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کے وراستی آپ کے بزنس کیریر ریڈگیشن سوالے سے جو تیزیں ہیں وہ بھی آپ کے حق میں اچھی اور خوشائند رہتی نظر آئے گی اور معاملات آپ کے اس پلنٹری پوزیشن کی وجہ سے پوزیٹیو وے میں حل ہو سکیں گے اس کے علاوہ ایک احتیاط طلب نظر مارس اور سیٹرن مقابلے کی بنے گی یہ کینسیرن زفراد کے بہت ساتھ احتیاط طلب ٹائم فریم رہے گا اور یہ بننے جاری ہے 15th of June یہ دو دن رہیں گے کہ 15th اور 16th of June کو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے جذبات اور غصے کے پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں حقائق کے برعکس کسی بھی طور کے پر فیصلہ نہیں کریں جو چیز آپ کو نظر آ دی ہے جو چیز آپ کے سامنے ہیں اس کے اپنی سوچ میں کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ کینسی رنز افراد کے لیے 16th of June کو مرکری اور سیٹرن مقابلے کی بھی ایک خراب نظر بنے گی اور یہ بھی وہی ٹائم فریم ہے کہ آپ کو اس میں اپنا کمیونکیشن وے کو بہتر رکھنا ہے دوسرے لوگوں سے اپنی بادسیت کے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اپنے ایسے حاسدین سے جن کے بارے میں آپ کو نہیں علم ان کے چہرے ایک تو سامنے آسکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں آپ کے پریکٹیکل معاملات میں اور آپ کے جو مشترکہ نویت کے معاملات ہیں اس چیز کے حوالے سے آپ کو صدقہ دینے کی ضرورت ہے اور اگر آپ صدقہ کچھ دینا چاہیں تو آپ گرین کلر کا صدقہ اس کو ان ایام میں ضرور شامل کریں کوئی بھی گرین کلر کی کینڈیز لے کے آپ کیڑے مکوروں کو ڈال دیں یا سبز ڈال لے کے آپ کسی غریب مستقیق کو دیں یا جو بنے کی وجہ سے آپ کو رومانوی معاملات جو ہیں بہت زیادہ حساسیت کی طرف لے جائیں گے آپ کی طبیعت میں چڑھ چڑھ پان بلا وجہ کی پرابلم زیاں اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کے روز و شب کے پر نگاہ ضرور رکھ گے گا اگر اولاد کے حوالے پرابلم اور پرابلم سے پاک رہے گا برجے اصد یعنی کہ لیو لیو کے حامل جو افراد ہیں آپ کا حاکم ستارہ شمس یکم سے لے کہ 21 جون تک رہے گا آپ کے 11 گھر میں 11 گھر میں سن کی پرنیٹری پوزیشن رہنے کی ورے سے آپ کی بہت زیادہ معاملات آپ کے بزنس سے مالی معاملات سے ریلیٹیو جو چیزیں ہیں ان کی طرف یا اہم معاہدے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی فینینشلی طور کے پر جو چیزیں ہیں ان کو سورٹ آٹ کرنے میں آپ یہ منت گزر جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی سوشل ایکٹیفٹیز تقریبات نو دن جو بائیس سے لے تیس جون تک یہ وہ روحانی محافل جو ہیں ان میں شمولیت شرکت اور سپیشلی جو آپ کی عمر سے عید سے بڑے افراد ہیں بزرگ احباب ہیں ان کے ساتھ آپ کی مشابرت یہ آخری دس نو دن ضرور رہنی چاہیے کیونکہ یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ کی اپنی سوچ آپ کے حق میں اتنا زیادہ چھے اور بہتر نہیں ہوگی اس ٹائم فریم میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے آپ دوسروں کے ساتھ عملی معاملت عملی مشابرت ضرور کرتے رہیں اور چیزوں کو اس ٹائم فریم یعنی کہ بائیس طریق سے پہلے سہی پلان کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے تمام معاملات بہتر اور اچھے خوش میں بھی آپ کے لئے کام آئے گی تو یہ چیز اگر آپ لیو افراد کر لیتے ہیں تو چیزیں آپ کے حق میں کافی اچھی اور بہتر ہو جائیں گی بادل جو ہیں ان کو جھٹنے کی ضرورت ہے کہ آپ کمیونکیشن گیپ ختم کریں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو دلوں میں انتشار خلف شار یہ ساری چیزیں لیے ہوئے مجود ہیں اسی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ اپنی باد سیدھ کا جو انداز ہے چاہے وہ پریکٹیکل معاملات ہوں چاہے وہ آپ کے پرسنل نویت کے امور ہوں تمام چیزوں میں آپ کو ایڈوائز کی ضرورت رہے گی اس کے علاوہ 11 جون کو سن اور جوپٹر اس کی مقابلے کی نظر بنے گی یہ بھی احتیاط طلب ٹائم فریم ہے اور یہ بھی ملکی بھی کے اوپر اچھتی پلینٹری پوزیشن آپ کے لئے نہیں بن رہی اور یہ وہ ٹائم فریم ہوگا جس میں آپ اوبر کونفیڈنٹ ہوکے خود اطمادی میں اضافہ کی وجہ سے غلط فیصلے کر سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اوبر کونفیڈنٹ آپ نے بلکل ہی ہونا جو چیزیں ریالیٹی کے اوپر ہیں آپ کو ریالیٹی کے اوپر ہی رکھنی چاہیے حقیقت پسند آنا سوچ کر رکھئے گا تو چیزیں آپ کے حق میں بہتر اور اچھی رہیں گی اس کوشش اضافی طور کے پر کریں ان ایام کو گزر جانے دیں جو اگلا ٹائم آئے گا وہ آپ کے لئے کافی اچھا اور خوش شاند رہے گا اس تائم میں آپ ایفرٹ جو ہے وہ بھی ویسٹ ہوگی آپ کافی لیول جو بھی رہے جب آپ ایک نتائج نہیں دوسرے لوں گے ساتھ مل کے اپنے کام جو ہیں اپنے معاملات کو انجام دے سکتے ہیں دوسروں کو خاص مقاصد کے دائد آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حقائق کے مطابق آپ لے سکیں گے اپنی سوچ کو تخیل کو آپ پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس 28 اور 29 طریق کو اگر آپ بیٹھ کے اپنے نیکس منت یعنی جولائی کی پلاننگ کر لیں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھی اور خوش رہے گی کہ اس میں آپ کو اچھے آئیڈیاز بھی مل سکتے ہیں دوسروں کی آپ کو عملی معاملت بھی ملے گی بلکہ ہو سکتا ہے آئین طریقے کا لے کے چلنے کی پوزیشن میں آجائے گا اس کے علاوہ پانچ جون سے 27 جون تک مرکری کی پوزیشن چلی جائے گی اور یہاں پہ وہ اہم تقریبات کا خاصہ بنائے گا آپ کی نا صرف شمولیت اہم تقریبات میں بلکہ آپ کی سوشل ایک پوزیشن 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 سے بھی آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا آپ کے حلقہ اہباب میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے زندگی میں کچھ کرنا ہے کسی بھی طور کے پر کوئی ایسا اہد یا معایدہ نہیں کریں جس کا آگے چل کے پاس نہیں رکھ سکے کیونکہ یہ وہ تین دن ہے جس مرکری کی پوزیشن ناکس اور کمزور رہی گی اور اس میں آپ اپنا سکتا تزدیس کی ایک نظر بنے گی سات جون کو اور یہ وہ پوزیشن ہوگی جس میں آپ اپنے ایکسپیرمنٹل ایڈیٹیوڈ جو ہے یہ آپ کا برکرہ رہتا بن نظر آئے گا جس کی بھی کام میں اپنا حصہ شمولیت جو ہے تو کسی نہ کسی طور کے پر آپ اس ہے یہ آپ کے لئے اندر بہت ایک اچھے طریقے کی ڈیویلپ ہوگی جس کے دور اندیشی آنے کی وجہ سے معاملات کو آپ کافی حد تک بہتر طور پر پلان آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے اور اس ہی چیزوں کو ڈیلی نہ ہونے دیں اور ڈیلی ہونے سے بچانے کے لئے آپ ان کو ری چیک اور اپنا جو بھی ڈیسین کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے چاہیے دوبارہ سے ری کنسیڈر ضرور کریں چاہیے آپ پانچ گھنٹے کا گیپ دیں جتنا آپ اپنے ڈیسین میں گیپ دیں اس کو دوبارہ سے ری کنسیڈر کر چیزوں کو پلائے کریں گے تو چیزیں آپ کے حق میں اچھی اور خوش آئند رہیں گے اس کے علاوہ 19 جون کو مرکری اور مارس کران کی ایک اچھی اور خوش آئند نظر بنے گی جس کے آپ کی ذہنی طور کے قابلیت یہ کافی حد نکھ رہے گی آپ کے اندر کانپیڈنس لیول بڑھے گا آپ کے انداز گفتگو یہ کافی حد تک سہر انگیزی متاثر کن رہے گا سہر انگیزی کی طرف چلا جائے گا اور دوسرے لوگ آپ کی شخصیت اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے یہ اچھی پلینٹری پوزیشن ہے جس کی ورے سے نہ صرف آپ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے بلکہ دوسرے افراد کو بھی کسی طور کے پر اپنی ذات سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن سیم اسی دن 19 جون کو ہی مرکری کی پلوٹو کے ساتھ مقابلے کی خراب نظر بھی ہے اور اس پلینٹری پوزیشن میں آپ کو کوشش رہ کرنی ہے کہ اپنا جو کمیونکیشن گیپ ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہونے دیں کسی دوسرے فٹ کے ساتھ اپنے ایسے الفاظ جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسروں کی حوصلہ شکنی یا دل شکنی کر سکتے ہیں تو اس سے آپ آوائیڈ کریں اپنے الفاظ کو محدود کریں پولائٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ معاملات کو پوزیتیو زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ کوشش سے کیجئے کہ اگر آپ کو اپنے خواہشات کے مطابق دوسروں سے امور نہیں دیکھنے کو ملتے تو کسی بھی طور کے اوپر آپ ان ایام میں بحث و تقرار کی طرف نہیں جائیں ادرابعز بحث و تقرار سوائے آپ کو وقت کے زیادہ چیزوں کے دلے اور اپنی ہیلتھ پرابلم سٹریس لیول بڑھانے کے سوائے دے گا اور چیزیں بعد میں چل کے آٹومیٹکلی دور پر ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی اس چیز کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ جو باقی منت ہے یہ آپ کے لئے کافی اچھا خوش شاہند رہے گا لبرا یعنی برجمیزان برجمیزان کے حامل جو معاملات ہیں ان میں مالی فوائد آپ جو ازدواجی سکھ ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے امور اس کے علاوہ آپ کے وراثتی لٹیگیشن انشورنس یہ تمام امور میں آپ کسی طور کے پر فائدہ ضرور دلائے گا اس کے علاوہ دس ترے کے آپ کے جو تمام مہینے ہیں تیس تک یعنی اختتام مہ دس سے لے تیس تک جو وینس ایئر ہوئے گا آپ کے نصیب کے گھر میں جس ایسے تمام شورنٹس جو بیرون ملک سفر کے خواہ ہیں اپنی تعلیمی کیریئر کو جاری رکھنے کے لیے کسی جگل کے پر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنا ویزا پلائے کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پھر ایسے افراد جو حج و زیارات یا عمرے کی خواہش رکھتے ہیں وہ افراد بھی ان ایام میں کوشش کرنے سے اپنی خواہش کی تکمیل کر سکیں گے پلینٹری پوزیشن اگر ہم لوگ دیکھیں تو وینس کی سب سے شناسی آجائے گی آپ بہتر طور کے اوپر دوسروں کو جج کر سکیں گے اور ان کے مزاج کے مطابق آپ کو ڈھالنے کی قابلیت آپ کے اندر آنے کی وجہ سے کئی ایک چیزیں جو آپ کے حق میں اچھی اور خوش کبار ہوتی چلی جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ میں پریکٹیکلی اپروچ بڑھ جائے گی اور چیزوں کو پریکٹیکلی طور کے اوپر سوٹ آٹ کرنے کی جو قابلیت ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رہے گی تین جون کو وینس اور پلیٹو تسلیز کے ایک اچھی اور خوش آئین نظر جس کی وجہ سے آپ معاملات کو شیئر کر ایک روحانی طور کے پر خوشی اور پرمسررت لمحات ضدور ملیں گے ذہنی طور کے پر آپ بہت ساتھ پورٹ سکون رہیں گے اور معاملات جب آپ دوسروں سے شیئر کر رہے ہیں تو آپ کو نہ صرف ان سے بہت اچھے ان ریٹرن میں ایڈوائز مل سکتی ہیں عملی تعاون مل سکتا ہے بلکہ اخلاقی طور کے پر اور ان کی نظروں میں آپ کا رسپیکٹ لیول ہے فو بڑھنے کے بدے سے آپ روحانی تسکین بھی انشاءاللہ ضرور ملے گی اس کے علاوہ وینس کی 24 جون کو دو پلنٹری پوزیشن بن رہی ہیں جس میں وینس جوبیٹر مقابلہ اور وینس سنیپچن تربی یہ دونوں ہی بہت احتیاط طلب اور خراب پلنٹری پوزیشن ہیں جس میں آپ کو ماہ کا اختتام ہے یہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے گزارنے کی ضرورت ہے چیزوں کو کسی بھی طور کے اوپر آپ کو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس رہ کے کرنے کی کوشش کیجئے گا دوسروں سے ایڈوائز لے کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا اور کوئی بھی نئی انویسمنٹ آپ کو نہیں کرنی کوئی سواری کی سیل پر چیز کوئی آپ اپنی زمین جائدت کی سیل پر چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان ایام میں نہیں کریں اس کے علاوہ آپ حالات کو حقائق کی بنیاد کے پر لے کے چلیں حقائق حقائق سے بڑا چڑھا بیان نہیں کریں جتنا زیادہ آپ حقیقت پسند نہ رہیں گے آپ حقائق کو بڑا چڑھا کے بیان کریں گے تو آپ کا عزت کا گراب بھی دوسروں کی نظروں میں کم ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو بکتی طور کے پر شرمند بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے اس چیز کو آپ کو اپنے mind میں بھٹھا لینا ہے کہ چوبیس پچیس چھبیس یہ تین دن جون کے آپ کو کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو حقائق کے برعکس ہو آپ دوسروں اچھی اور خوش کبار رہیں گے سکورپیو یعنی برجو اکرب سکورپیون کے حامل جو افراد ہیں آپ کا حاکم ستارہ مارس تمام مہینے ذائچہ کے نومے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو مذہب روحانیت اور بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کی جو خواہش ہے اس کو یقینی دور کے پر پورا کرتا وہ نظر آئے گا اور نہ سے مذہب روحانیت میں آپ کے دل چسپی بلکہ مذہبی محافل روحانی محافل اور اپنی ایج سے بڑے افراد کے ساتھ آپ کے روابط جو ہیں یہ بھی بہت خوش خوش رہیں گے ایسے طلبہ جو کوشش ہیں خواہش رکھ رہے ہیں کہ اپنے سٹڈی کے معاملات جو ہیں ان کو ابراڈ کسی یونیورسٹی میں جا کے سٹارٹ کریں تو یہ وہ منت ہے جس میں آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو یقینی دور کے اپر کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملسے یہاں پہ اس کی پوزیشن رہتے ہوئے تھرڈ آف جون کو پلوٹو کی وینس کے ساتھ تسلیس کی ایک اچھی نظر بنے گی اور یہ وہ پلانیٹوری پوزیشن ہے جو کہ آسمانی کانسل کے اوپر آپ دوسروں کے ساتھ مل کے اپنے روابط کو شروع کریں تو ہو جس بھی چیز کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں ایک بہتر ریفارم آتی چلی جائیں گے اور چیزیں آپ کے حق میں پوزیتیو ہی رہیں گی اس کی انشاءاللہ ڈیویلپ کر سکیں گے اور نہ صرف یہ بلکہ آپ جذبات کی بڑی بھرپور اکاسی کریں گے آپ جو سوچ رہے ہیں جو آپ تخیل لیے بیٹے ہیں وہ دوسروں تک جب پہنچائیں گے تو معاملات آپ کے حق میں اچھے ہوتے چلے جائیں سیم اسی کے 15 آف کی کوشش کرنی ہے کہ جو کام آپ کے بہت سمود چل رہے ہیں ان کو بلا ضرورت نہیں چھڑے جو آپ کی انویسمنٹس کام کے معاملات چل رہے ہیں ان میں بلا ضرورت مزید اور زیادہ انویسمنٹس نہیں کریں جو کام چل رہے ہیں سمود ہیں ان کو آن روٹین اسی طرح ہی چلنے دیں تو چیزیں آپ کے حق میں اچھی اور خوش آئند اور بہتر ہوتی چلے جائیں گی اگر آپ کسی بھی طور کے اوپر پندرہ جون کو چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے یا کسی بھی طور کے اوپر آپ کے دوسروں کے لوگوں کے ساتھ ہونا ہے کہ آپ کے اندر قوت برداشت کتنی ہیں جتنی زیادہ قوت برداشت ہوگی اتنا زیادہ آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے پر فارم کرنے کی صلاحیت رکھیں گے اس کے بعد انیس زون کو مارس اور مرگری کران کی ایک اچھی نظر بنے گی اور یہ وہ پلانٹری پوزیشن ہے جس میں آپ کی ذہنی صلاحیت اور استقامت یہ بہتر ہو سکے گی آپ چیزوں کو بہتر ٹائم اور بہتر چیز اور بہتر وے میں ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے آپ کے ناصف کام کے میار میں بہتری آئے گی بلکہ کام کی رفتار ہے اس خراب نظر بھی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ بہت سادھ چیزیں اچھائی کی طرف دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی احتیاط آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ کو کسی بھی طور کے اوپر دوسرے افراد کو پیسف آرگمنٹ کی صورت میں جواب نہیں دینا بحث و تقرار بلکل نہیں کرنی اگر آپ کے مزاج کے برخلاف کچھ چیز ہو جاتی ہے یا آپ کے جو ماتہت افراد ہیں آپ کے کلیگ ہیں آپ کے دوست ہیں اگر وہ آپ کی توقعات کے اوپر نہیں اترتے تو اس دن آپ کو ان کی کتاہیوں کو گلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چیز کو در گزر کر دیں گے تو چیز آپ کے لئے کافی اچھ اور بہتر رہیں گی اس کے علاوہ بیس جون کو مارش اور پلوٹو مقابلے کی ایک خراب نظر بھی بن رہی ہے اور یہ وہ پلینٹری پوزیشن ہے جس میں آپ کو سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے حکمت عملی کو وضع دینے کی ضرورت ہے معاملات کو پیپر ورک میں اپنا ہوم ورگ کمپلیٹ کریں کہ چیزوں کو آپ کو آگے لے کے کس طرح چلنا ہے جو پرابلم چل رہی ہیں ان پہ کہاں کہاں پہ آپ کی خامیاں ہیں کتاہیاں ہیں غلطی ہیں اور کون سا فرد آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے یا اپنے بزرگ والدین اپنے بہن بھائی ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کریں تو آپ کے لئے کافی آتک اچھی اور خوش کوار انڈیکیشن ضرور ملیں گی کہ چیزوں کو بہتر کر سکتے اس کے بریک کو پوزیٹیو رکھنے کی کوشش کریں دوسروں کو کسی نہ کسی دور اور اپنی ذات سے فائدہ ضرور بچائیں اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو جتنا زیادہ رکھیں گے چیزیں آپ کے حق میں اتنی زیادہ اچھی اور خوش آئند خود ہی چلی جائیں گے مذہب روحانیت خوش آدگی رسک اور وسائل کو بڑھانے کی کئی تمام تر کوشش ہیں اس مہینے میں آپ خوش آئند ثابت ضرور ہو سکیں گے اور سپیشلی املی معاملت جواب دوسرے افراد کا اپنے ساتھ بحال رکھیں گے سپیشلی اپنے بہین بھائیوں کا اپنے عزیز و کارب اپنے مقابلے کی سن کے ساتھ مقابلے کی نظر بنے گی یہاں پہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی اپینینز کی اختلاف ہیں آپ ان کے ساتھ جو چیزوں کو اختلاف کرتے ہیں آپ کے نظریات کا اختلاف ہے آپ کی سوچ کا اختلاف ہے یا آپ کو کسی طور کے اوپر ان کے کرتار میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جس کے آپ شائق ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو درگزر کر دینی چاہیے اگر آپ ان چیزوں کے اوپر بحث کریں گے بحث طول پکڑ سکتی ہے آپ کو سٹریس لیول ہائے کرنے کے سوا کچھ نہیں ملے جس چیز ہیں آپ کو درگزر کر دینا آپ کے لئے کافی اچھا اور خوش رہے گا کہ چیزوں کو جتنا زیادہ درگزر کریں آپ کے حق میں اتنا زیادہ اچھا رہے گی کوشش کریں کہ اضافی طور کے پر محنت جو ہے وہ ایسی جگہ پر نہیں کریں جو پر شکار ہے اگر کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں سے مشابرت کرنی پڑے گی آپ خود سے اپنی سوچ اپنے مزاج کے مطابق اگر مسائل کو حل کرنا چاہے تو اس صورت میں آپ سوائے اپنا ٹائم اپنی انرجی بیسٹ کرنے کے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے اور یہی وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کو دوسروں کی عملی معونت کی ضرورت رہے گی اور چیزوں کو بہتر طور کے پر لے کے چلنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی طور کے پر ان کے ساتھ اپنا عملی معونت کا رابطہ ضرور بحال رکھنا چاہیے اس کے علاوہ 17 جون کو جوبیٹر اور نیپچون تربیہ کی ایک خراب نظر بننے جار رہی اور یہ وہ پلینٹوری پوزیشن ہے جس میں آپ کو حقائق سے ہٹ کے کسی بھی طور کے اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس دور میں چیزیں بہت زیادہ انکلئر رہیں گی چیزیں آپ بہت زیادہ جو ہیں واضیہ نہیں رہتی بھی نظر آتی آپ کو حقائق جو نظر آ رہے ہیں صرف اس ہی کے اپنے پیپر ورڈ کو اچھا اور مضبوط کریں اور چیزوں کو اگر آپ ڈیلیبر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر چیز اپلائے کرنا چاہے تو آپ کے حق کر لیول ان کے ساتھ اچھا ڈیولپ رکھے کوئی بھی ایسی چیز ان کے ساتھ انجام نہیں دیں چاہے وہ الفاس کی صورت میں چاہے وہ عملی صورت میں کہ دونہ سوٹ میں ہی کسی طور کے اپر چیزیں پرابلم میں چلی جائیں تو بوس کرنا چاہ رہے ہیں اپنے شادی کے معاملات کو آگے بڑھ رہے رشتے کے والے چیزوں کو فائنل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ان حالات میں جس میں پریکٹیکلی نویت کے جو معاملات ہیں وہ آپ انجام دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کوشش کریں کہ آپ جس چیزوں کو چلا رہے ہیں اس طرح ہی آن روٹین چلاتے رہے کوئی بھی تبدیلی کوئی بھی ریفارم آپ کے لیے اس ٹائم فریم میں اتنا زیادہ اچھا نہیں رہے گا اس ٹائم فریم میں آپ چاہیے کہ احتیاط کریں اور صدقات دیں اور صدقہ اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو آپ وائٹ کلر کی کوئی بھی میٹھی چیز جس میں مٹھائی آسکتی ہے یا جس میں ایم چین بھی آسکتی دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا صدقہ آپ ان ایام میں ضرور دیں تاکہ آپ کے پرابلم پرسسٹ کر رہی ہیں ان پرابلم کا کسی سیٹرن تمام مہینے بدستور آپ کے ذائی کے فرسٹ ہاؤس یعنی کے اسنڈنٹ میں رہتے ہوئے آپ کو ذینی طور کے اوپر حقیقت پسند بنائے چیزوں کو پریکٹیکل اپروچ کی طرف لے کے جائے گا لگے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاط طلب امور بھی رکھنے ہیں اپنے ازدواجی ریلیشنشپ کے حوالے سے اپنے پریکٹیکل معاملات کے حوالے اور اگر آپ کسی کے ساتھ مل کے مشتر کا نویت کے کام چلا رہے ہیں تو اس صورت میں اس کے علاوہ سیٹرن کی فست ہاؤس میں پلانیٹوری پوزیشن ہونے کے ویٹے سے اپنے خاندنی خانگی معاملات جو ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی جو چوتھی نظر ہے وہ آپ کے زائی چھے کے فورت ہاؤس پہ پڑھ رہی ہے اور اپنے سواری جائیدات زمین جائیدات سیل پرچیس سواری سیل پرچیس ان تمام امور ان میں بھی بہت زیاد طلب چیز رکھنے کی کوشش کی جائے اس کے علاوہ کیپریک آنینز کے بارے سے اگر ہم لوگ آپ آسمانی کانسل کے مطابق دیکھیں تو سب سے پہلی نظر یکم جون کو زہرہ کے ساتھ یعنی وینس کے ساتھ تسلیس کی بنے گی بہت اچھی نظر ہے جس کے پرچیز آن ٹائم ڈیلیبر کر پائیں گے بلکہ دوسرے لوگ کو بھی اپنی ذات سے کسی طور کے فائدہ ضرور پچائیں گے اس کے علاوہ آپ کسی بھی طور کے اوپر انیشیئیوٹیو لینا چاہ رہے ہیں چیزوں کو شروعات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورتحال میں جون کا مہینہ جو ہے یہ جقینی طور کے پر حل کرنا ہے اگر آپ مسائل کو جقینی طور کے پر حل نہیں کر رہے تو تب آپ کے لئے پرابلم مزید اور زیادہ اضافی کی طرف جا سکتی ہیں آپ کوشش کریں کہ چاہے آپ خود سے معاملات کو پلان آؤٹ کریں چاہے آپ اپنے مخلص اور اپنے بزرگ حضرات جو ہیں ان کے ساتھ چیزوں کو پلان آؤٹ کریں دونوں سوٹ میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جی تو فوری طور کے پر اس کو اپلائی کرنے سے گریز کریں چاہے ایک دن کا دو دن کا چیزوں کو دوبارہ سے سوچ کے پھر ان کو امپلیمنٹ کریں چیزیں آپ کے حق میں کافی حق اچھی اور بہتر چلی جائیں گی اس میں آپ جذبات اور غصے کو بھی اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے سکسٹین آف جون کو سیٹرن کی نیکس دے نظر بن رہی ہے سیٹرن کی مرکری کے ساتھ مقابلے کی نظر یہ وہ جب آگے سے لوگوں سے اچھا فیض اور صلح نہیں ملے گا تو تب آپ کو چیزیں پرابلم اور مسئلہ مسائل جو ہیں ان کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس کی بیئے سے آپ کو کوشش کرنی ہے چیزوں کو پہلے سے ہی پلان آر مینٹین کر کے چلنا ہے تاکہ آپ آنے والے جو آیام ہے اس مہینے کے جو آکے وست کے آیام رہ جائیں گے سیونٹین تو تھرٹی تک وہ ٹائم فریم وہ ہوگا جب آپ چیزوں کو بہتر طور پر پلان آؤٹ کر کے لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ آپ اچھا اکویریس یعنی برج دلو برج دلو کے حامل جو افراد ہے آپ کا منت آف جون آپ کا جو لار پلان سیٹرن ہے تمام مہینے جو ہے آپ کے ذائی چھے کے ٹویل ہاؤس میں بدستور رہے گا یہ بھی اس کی پلانیٹ پوزیشن آپ کو سوچ میں پوزیتیف پہلو اجاگر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ جو زیلی حاکم سپیشلی جو سیکنڈ آپ کا لار پلانیٹ یورانس ہے وہ بدستور آپ کے ذائی چھے کے فورٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے آپ کے خان گی اور سپیشلی آپ جو فیملی مائررز ہیں ان کو ہائیلٹ کرتا یا اگر آپ کوئی اپنے رشتے وغیرہ جو ہیں ان کو فانیلائز کر رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کے لئے چیزیں کافی اچھی خوش آئند اور متاثر کن رہیں گی اس کے ساتھ ساتھ پلانیٹوری پوزیشنز آپ کی بہتر ہونے کی وجہ سے آپ اہم کاروباری معاہدے جو ہیں وہ بھی آن ٹائم ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں آپ کوئی بھی بزنس ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے آگے چل کے تمام اچھے اور یکسر مفید نتائج بدرسور رکھیں گے اس کے لئے 7 جون کو حوالت سے وہ بھی آپ کے حق میں پوزیٹیو فیڈبیک دے سکے گی پوزیٹیو فیڈبیک آپ رہنے کی وجہ سے چیزیں آپ کے حق میں یکسر بہتر ہوتی چلی جائیں گے اور آپ جو چیزیں پلان آٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ایام میں کر لیں تو چیزیں آپ کے لئے آگے چل کے منت آف جون میں بہتر اور اچھی رہیں گی کیونکہ یہ وہ ایام ہوں گے جن میں آپ کی چھوٹیاں بھی چل رہی ہوں گے آپ کے پاس کافی وقت ہوگا کہ آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے اپنے تمام منت کو پلان آؤٹ کر سکتے اس کے علاوہ 15 آف جون کو سیٹرن مارس مقابلے کی خراب نظر بننے کی وجہ سے آپ کو اپنی خود اعتمادی بہال رکھنے کی کوشش کرنی ہے کسی بھی طور کے اوپر سٹریس لیول اپنا نہیں بڑھانا اگر کوئی چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہیں اس کو اپنے سوچ مزاج کے پر حاوی نہیں کرنا اگر آپ کے لئے پرابلم بڑھانے بڑھانے کرنے کی کوشش کرنی ہے تو چیزیں آپ کے لئے بہتر ہو جائیں گی کیونکہ یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کا سٹریس لیول آپ کی قوت برداشت جو ہے اس کو پرکھا جائے گا کہ آپ چیزیں کتنی برداشت کی لیول تک لے کے جا سکتے ہیں اپنے کانفیڈنس لیول اپنی قوت برداشت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم فریم میں آپ صدقہ ضرور دیجئے گا جس میں آپ گوشت کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں آپ ریڈ کلر کے کپڑے کا بھی دے سکتے ہیں اور آپ لال مسور کی دال کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں یہ صدقہ دیجئے کہ انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں کافی حد تک بہتر ہوتی چلی جائیں گے اور اس کے علاوہ 16 جون کو زہل اطارت مقابلے کی ایک خراب نظر بنے حال میں آپ کو اپنے معاملات کو اپنے confidence level کو تھوڑا سا higher رکھنا ہے جب چیزیں آپ کے لئے اچھی اور خوش رہنگی تو معاملات آپ کے لئے منتقی طور کے اوپر اچھے اور خوش کور رہ سکیں گے اگر آپ یہ چیز کو اپلائن نہیں کریں گے اور دوسروں کی سوچ کو یا ان کے منفی رویے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اپنی چیزوں کو بھی فیڈبیک کی طور خراب کریں گے اور معاملات کو بچنے کی کوشش کرنی ہے پوزیٹیو رہنا ہے آپ جو گیدرنگ ہے جو ریلیٹیوز تصدیز آپ کی سپیرٹ اس میں پیورٹی آتی چلی جائے گی اور آپ کی سوچ سپیرٹ میں پیورٹی آنے کی وجہ سے کئی ایک نیگٹیوٹیز آپ کے اندر سے جب نکلیں گی تو آپ کا مزاج یکسر تبدیل ہو جائے گا اور کانفیڈنس لیول آپ کا بہتر ہوگا اور مقاصد کا حصول یہ آپ یقینی طور کے برانا سکیں گے اپنی پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ اس کے علاوہ اس مند کی جو لاس نظر بننے جاری ہے وہ بنے گی 28 جون کو یورانس اور شمس تزدیس کی نظر یہ بھی ایک اچھی نظر ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ دوسروں کے ساتھ خاص مقاصد کے زہد پریکٹیکلی طور کے اوپر جوائن کر سکیں گے جس کی وجہ سے آپ کے معاملات آٹومیٹکلی طور کے اوپر کافی اچھی اور خوش رہیں گے اور ماہ کا جو اختتام ہے آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا اور پوزیٹیو رہے گا پائیسز یعنی پائیسز کے حوالے سے اگر ہم لوگ منت آف جون کو دیکھیں تو آپ کا جو لارڈ پلانٹ جوپٹر ہے تمام مہینے آپ کے زائچے کے ٹیندھ ہاؤس میں رجد یعنی کہ الٹا رہتے ہوئے آپ کو اتنا زیادہ اچھا کیریئر وائز فیڈیو بیک نہیں دے سکے گا لیکن آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ چیور بہتر ہوتی چلی جائیں گی اس میں آپ کو ایک بہتر مشیر کی ضرورت ہے جو آپ کا اچھا اور مخلص ساتھی ہو جو آپ کو کسی نہ کسی دور کے پر چیزوں کو بہتر دور کے پر گائیڈ کرتا چلا جائے اس کے غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں فوگی اور فلوپی سوچیشن ہو رہیں گے جس کی بدہ سے چیزیں اتنی زیادہ انکلیر نہ ہونے کی بدہ سے آپ غلط ڈسینز کی طرف جا سکتے ہیں اس کو آپ کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو تھوڑا سا ڈلے کر دیں تو آپ کے لئے جوپیٹر کی سن کے ساتھ مقابلے کی نظر بنے گی جس کی بدہ سے آپ کو کوشش رہ کرنی ہے کہ آپ کو اوور کانفیڈنٹ بلکل نہیں ہونا کیونکہ اوور کانفیڈنٹ میں جب آپ جائیں گے تو چیزیں آپ جو ہے وہ غلط ڈلیور کر سکتے ہیں ایون اس کے کہ وہ پرابلم جس میں آپ کے مسائل کے ساتھ اویرنس آف اپینین آپ کی ضرور رہنی چاہیے کہ دوسرے لوگ آپ کے حق میں کیا ڈسین رکھے ہوئے ہیں کیونکہ دوسروں سے مشاورت اور دوسروں کے مزاج کے مطابق اپنے ڈسین کو لے کے چلیں تو آپ کے حق میں چیزیں کافی حد تک بہتر چلیں گے اگر آپ اپنے مزاج اور سوچ کے فیصلہ بہتر رہے گی آپ کے نتنے آئیڈیاز جو ہیں وہ دوسرے اس کو سراحتے بے نظر آئیں گے آپ کی پذیرائی جو ہے وہ اچھے الفاظ میں ہو سکے گی نہ سے پذرائی بلکہ آپ کی خوصلہ افضائی ہو سکے گی اور کانفیڈنس لیول آپ کا جو پچھلے منت کے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا لوگ چل رہا تھا یہاں پہ آکے آپ کا کانفیڈنس لیول دوبارہ سے بہا ہوگا اور آپ نے کانفیڈنس لیول کو بہتر رکھنے کی وجہ سے اچھے اور مضبط ڈسینس جو ہیں وہ آپ لینے کی پوزیشن میں نظر آئے جنگے اس کے علاوہ آپ جذبات کی بھرپور اکاسی کر سکتے ہیں جب جذبات کی بھرپور اکاسی جو ہے وہ آپ کی طبیعت کا خاصہ رہے گی تو دوسرے افرات آپ کی پرسنیلیٹی سے بہت زیادہ متاثر رہیں گے اس کے علاوہ سکسٹین آف جون کو نیپشن مرکری تسلیس کی ایک اچھی نظر رہے گی جس کی براہ سے آپ کے اندر فنکارانہ صلاحیت وسط نظری وسط قلب دونوں سوٹ میں دور اندیشی ہونا جو ہے آپ کے حق میں پوزیٹیو رہے گا جس کی براہ سے آپ چیزوں کو کافی حد تک مضبط ویم دیلیور کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے آپ کے تخیل کا جو امپلیمنٹ ہے وہ اگر آپ کرنا چاہتے کہ اپنے تقیل کو حقیقت کا رنگ دینا چاہیں تو یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ اپنی سوچ کو جو ہے ایکوریٹ پوزیٹیو ویم میں دیلیور کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے اس کے علاوہ سیمنٹین آف جون کو نیپچن جوپیٹر تربیہ کے خراب نظر بنے جس اس کی وجہ سے حالات کچھ اتنی زیادہ کلیر نہیں رہ پائیں گے کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو ثوڑا سا سبر و تحمل میں لے کے چلیں استقامت کے ساتھ چیزوں کو درگزر کرتے چلے جائیں اگر دوسرے فراد کی طرف سے آپ کی طبیعت کے مطابق چیزیں نہیں ہو جس میں آپ اپنی موٹیویشن لیول کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں اس میں آپ کو کافی ہاتھ نہ صرف کامیابی مل سکی گی بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات کو شیئر کرنا اور ان کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں بہتر ریفارمز میں آتی جائیں جائیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنی کریٹیویٹی اور اپنے ڈسیپلین یعنی اپنے اصول پسندی اور اپنی تقیقی طور کے اوپر دونوں کو آپ چیزوں کو بہتر طور کے اوپر لے کے مکس اور میچ لے کے چلنے کی پوزیشن میں رہیں گے تو یہ ایک آپ کی طبیعت دیات اور موتات رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ سوچ کو پریکٹیکلی اپروچ کی طرف رکھیں گرامائی کیفیت اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا جو حالات کو غلط جج کر لینا ہے یا اوور ویلیو کر لینا ہے کسی چیز کو اس چیز کو آپ کو کر سکتی ہے اس کے علاوہ کام میں خامیاں جو ہے وہ رہ جائے نہیں کی انڈیکیشن ہیں کام میں بلا وجہ کے بلائنڈ سپورٹ یا جلد بازی کی وجہ سے کام کے ڈیلیو ہو جانا یا غلط وی میں اس کا دیلیور ہو جانا دونوں صورتحال یہاں پہ آپ کے لیے نظر آ رہی ہیں اور اس صورتحال میں آپ کو صدقے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو اپنی مرضی اور اپنے حسب منشاہ چیزیں جو ہیں اس کو ڈیلیور کرنے کوشش کریں کیونکہ اس ٹائم فریم میں آپ یہ آپ صدقے کی نیت سے ہشرات کی ڈیلیور کو ڈال دیں تو یہ آپ کے لئے ایک بہتر صدقہ ہے جو کہ اس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا منت آف جون کا آور ویو کے تمام مہینے میں منت آف جون کے ایریس ٹو پائیس تمام زورڈک سائنس کس طرح کے رہیں گے ان کے حالات کس طرح کے ہو سکتے ہیں کون سی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کون سی خراب چیزیں جن سے آپ مہت رہے ہیں کچھ ہم نے اس میں آسمانی کانسل کے اوپر جو پلانٹوری سپیکچ بن رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کون سپیکچ زید اور زیادہ بڑھانے جا رہے ہیں اور منت جون میں ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کلاسز کا آغاز جو کہ لہور کراچی اور راول پنڈی تینوں شہروں میں ہوگا اگر آپ لہور میں مقیم ہیں تو آپ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو میں مل سکتے ہیں اور اس کے کراچی میں بھی اگر آپ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ ہمارے آفس وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے موبیل کے اوپر کانٹک کر کے آپ میرے ساتھ اپنی کلاسز کا شیڈول سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیوہ راول پنڈی میں رمضان مبارک کا مہینہ تھا اس میں عبادات اور رمضان مبارک مصروفیات ہوتی ہیں اس کی بدہ سے ہم لوگ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے انشاءاللہ جون کے مند سے ہم لوگ اپنا لائیو سیشن جو ہے فری کالز کا اس کو بھی دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے پر بھی تو اپنے فیس بک کی سوشل پیجز کے پر بھی تو اس کے اکارڈنگلی بھی آپ لوگ انٹرس رہیے کہ ہمارا شیڈول جو ہے وہ بہت جلدی آ جائے گا ویکنڈ کے اوپر ان کے کیا ٹائمنگ ہوں گے اور ویکنڈ کے اوپر آپ ہمارے کن کن نمبر کے پر ہمیں کال کر لائف پروگرم میں کوئی سا ایک سوال جو ہے بلکل free of course پوچھ سکتے ہیں تو آج کے پروگرم کے حوالے سے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد آپ کو دیکھ ملیں گی ہماری ویڈیوز مزید ایکیو ٹی وی کے اوپر نا سکھ اسٹرالوجی کے حوالے سے بلکہ مذہب روحانیت میڈیکل اسٹرالوجی منڈین اسٹرالوجی اور بہت جلد ہم لوگ اس پر پلان آٹ کر رہے ہیں کہ میڈیکل اسٹرالوجی کے اوپر بھی ہم لوگ اس پر بھائی کو اجازت دیجئے مصابد زنجانی کو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی